یا کنام دو یا کنستائی آج جو ہماری کرونا ٹائگرز میں آج پہلے تو آپ کو خیراج التحسین پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پہ کیا آپ سے میں توقع رکھتا ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور بلسی چیز کہ ملک کے صورتی حال کے ہے جس کے اندر مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے تو وہ صورتی حال کیا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو خیراج التحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم وہ ملک تھے جس نے صرف ایک اور ملک تھا جس نے فیصلہ کیا کہ رضاکار کی ضرورت تھی کہ کرونا کے جو حالات نکلے خاص طور پر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم وہ ملک تھے جس نے سب سے ایک اور ملک تھا برطانیہ اور پاکستان دو ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح یہ کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایک ملک میں ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے مہور پیدا ہو رہا ہے اور جو چیلنجز آ رہے ہیں دو ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اس 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 کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں والنٹریز کی ضرورت ہے رضاکار کی تو تب ہم نے شروع کی ریجسٹریشن کرونا ٹائگرز کی اور میں اس لیے جو جنہوں نے ریجسٹر ہو کہ میں دس لاکھ کرونا ٹائگرز ہم نے ریجسٹر کی تو میں اس کی آپ کو خرائد ایسی پیش کر رہا ہوں کہ اس میں سے پہنے دو لاکھ کام کیا ہمارے مختلف قسم کے جو ضرورت تھی ہمیں اور ایک سر سے زیادہ ضرورت اور آج بھی میں اس کے بعد بات آپ سے کروں گا کہ ہمیں ضرورت یہ تھی کہ ہمارے پاس وہ رضاکار ہو جو کہ پبلک میں جائے ہیں اور جب یہ لاک ڈاؤن جیسے جیسے ہم نے فیزز میں کھول رہے تھے تو یہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ کتنا ضروری ہے یہ آپ کا جو ایس او پیز ایس او پیز کا مطلب کہ جن شرائط پہ ہم لاک ڈاؤن کھول رہے تھے وہ ان شرائط کے اوپر عمل کروائے ہوئے ہیں ایک تو ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے مثلا ایک دکان دار ہے ایک فیکٹری والا ہے جو بھی گھل گھلت ہے اپنی بزنس ہم نے ان کے جو مینجرز ہیں ان کے اوپر ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ کون سے وہ ایس او پیز ہوں جس کے جن کے اوپر عمل کرنا چاہاں تو جو کرونا ٹائگرز کی ہمیں سب سے ات ضرورت تھی کہ وہ اس کے اوپر عمل کروائیں لوگوں کو جائیں سمجھائیں کیونکہ ہر کسی کو نہیں سمجھا رہی ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کیا چیز ہے ہر کسی کو نہیں سمجھا رہی ہے کہ کیوں ضروری ہے فاصلہ رکھنا کیوں ضروری ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا تو اس لیے ہم نے یہ فاصلہ کیا تھا کہ کرونا ٹائگرز جا کے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں تو پہلے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جب ہم نے اور ہم وہ واحد ملتے ہیں مسلمان دنیا جس نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے دوران ہم ترابیاں پان نہیں کریں گے ہم اپنی مسجدیں کھلی رکھیں گے اور ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا گیا لیکن مسجدیں کھلی رکھیں گے تو ایس او پیز کے مطابق جو بھی جائے گا مسجدوں میں تو اس کو ان کے پر عمل کرنا پڑے گا تو پہلے تو میں علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی اتیار کی اور دوسرا پر ہمارے جدر یہ ٹائر رضا کا فورس تھی انہوں نے بھی بڑی اتیار کی میں سیالکورٹ کی کیونکہ مجھے پوری خبر آ رہی تھی تو میں آپ کو وہاں بتاؤ کہ وہاں جتنی مسجدیں تھی ٹھپی بن تین ازار سے زیادہ مسجدیں تھی تو اگر ہم پولیس کو کہتے بھی تو پولیس تو اتنی دین ہیں کہ وہ جو ساری مسجدوں پہ جا سکیں تو ادھر ہماری جو ٹائر فورس تھی وہ گئے مسجدوں میں اور انہوں نے پوری طرح آگاہ کیا شعور پیدا کیا اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے ہمارے مخالفین نے بڑا شور بچائے کہ مسجدیں بند کریں ساری دنیا میں مسجدیں بند کریں اس سے کرونا پھیل جائے گا لیکن ہم نے جب بات میں دیکھا ہے رمضان کے پارک تو مسجدوں کے اندر سے کوئی ایسی آؤٹ بریک نہیں ہوئی یعنی اس طرح کی جو کرونا لوگ سمجھ جائے پہلے نہیں پھیلے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے اب مسجدیں کھولنی شروع کر دی ہیں انہوں نے بھی ایس او پیس کے ساتھ پہلے شروع کریں تو یہ تو یہ بہت بڑی کرونا ٹائگرز کی بڑی اچھی بڑتی ہیں لیکن اب جو صورتحال ہیں ضرور ہی ہے یہ آپ سکتے ہیں میں خاص طور پر آج کرونا ٹائگرز سے بات کر رہا ہوں بہت ضروری آپ کا سمجھ کہ ہمارا ملک کا بیک اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی لوگوں کو اتیاد کروا دیں اور یہ ایس او پیس کے اوپر ابھی بھی لوگ عمل کرنا شروع کریں تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم وہ مشکل باقصے میں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر مشکل باقصے گزر ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیئے کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہمارے مات میں اور میں اس میں اپنی قوم کو دیں اور اپنی خاص طور پر جو ہماری ٹیم تھی جس نے جو ہر روز بیٹھ کی جائزہ دیتی ہے اور ہر روز آج بھی فیصلے کرتی ہے ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیئے کدھر کرونا پھیل گئی ہے کیا ہمیں قدم اٹھانی چاہیئے تو شروع سے جو ہم نے ایک قدم اٹھائے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسے بچیں آپ اگر یہ دیکھیں کہ آج برزیل ساؤتھ اپری کے اندر بلک ہیں ادھر ایک دن کے اندر ساڑھے تیرہ سو لوگوں کی فوتیاں ہوئی ہیں ایک دن میں امریکہ میں دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی دن میں فوتیاں ہوئی ہیں برطانیہ کے اندر بھی تقریبا دو ہزار پر پہنچ گئے ہیں کہ کئی شہر تھے کئی ملک تھے یورپ کے اندر اٹھلیز تھے وہاں بھی پندرہ سو دو ہزار تک ایک ایک دن میں لوگوں کی فوتیاں ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کا کرم ہے کہ آج تین مہینے تین مہینے کے اندر ہیں آج پاکستان میں ہماری افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سترہ سو سارے سترہ سو ہماری امباد ہیں اور بڑی بھی ہیں تھوڑی بڑی بھی ہیں جو ہمیں پتا تھا پڑھنی ہے جیسے جیسے لوگ ڈاؤن کھلے گا تو ہمیں پتا تھا کہ کرونا نے پھیلنا ہے عوام کے لئے کرونا ٹائگرز کے لئے بڑا سوری سمجھنا ہے کرونا ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہوں تیزی سے پھیلتے ہیں تو اس لئے سوشل ڈسٹنسنگ کیا جاتی ہے اس لئے لوگ ڈاؤن کیا جاتا ہے تو آج اگر ہم اور آپ ہم اپنی قوم کو آگاہ کر دیں ایس او پیز کا اور آج سے ہم جو کرونا ٹائگرز ان کو اب آپ کو میں پوری انسٹرکشنز ہر روز پہنچایا کروں گا اپنی عثمان ڈاؤر ہمارے جو جن کو میں نے انچارج بنائے ہوئے اس کا ٹائگر کی فورس کا آپ کو ریگلرری ہم آپ آپ کو انسٹرکشنز بھیجا کریں گے آپ نے کرنا کیا ہم آپ کو بقائلتی سے جو ہماری سی سی او پی جو ہر روز ہم بیٹھ کے سارے ملکہ جا 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 لیتے ہیں ہاتھ سپورٹس کونسی ہیں کدھر زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے وائرس کدھر پہل رہی ہے تو ہم آپ کو وہاں گائیڈ بھی کریں گے ہو سکتے آنے والے دنوں میں ہمیں ہاتھ سپورٹس کو بند کرنا پڑے اور اگر ہم بند کرتے ہیں تو گھرہ میں آپ کی ضرورت پڑے گی ایڈمیسٹریشن کے ساتھ آپ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ایڈمیسٹریشن اتنے زیادہ ہمارے پاس ہی نہیں لوگ کہ وہ اپنا کاؤں بھی کریں ایڈمیسٹریشن کا لوگ ساتھ ساتھ یہ جو ہاتھ سپورٹس اور یہ جو لوک ڈاؤن ملدود قسم کا ہم نے لوک ڈاؤن کرنا ہوگا تو اس کے لئے لوگ چاہیے ہوگے کھانا پچھانا ہوگا دیکھنا پڑے گا اس سارے علاقے کا تو اس کے لئے خاص طور پہ آپ کی ضرورت پڑے گی تو میں جو آپ سے کیا کیا کٹنا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے آپ کا سمجھ جاتا کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے سب سے بڑی آپ کی کانٹرویشن یہ اس بشکل وقت پر ہوگی کہ آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں شعور پیدا کرنے میں تو اس سے ہوگا کیا یہ جو کیسز بڑھا ہے یہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھے کرونا نے پھیرنا ہے یہ کرونا ہم کو پھیرنے سے روک نہیں سکتے ہم صرف اگر کمروں میں بند کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر پھیلا ہو اس کا سلو ہو جائے لیکن روکے کا نہیں کیونکہ یہ وائرس اس سے پھیر نہیں ہے اور اگر ہم بند کرتے ہیں اور لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں لوگ ڈاؤن کا جو اصل اصل نقصان ہے وہ ہمارے گرین لوگوں آج امریکہ جو دنیا کا سب سے میڈ تھری مورک ہے وہاں بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آج لوگ کھڑے اور لائنوں میں کھڑے ہوکے وہ لوگ ان کو کھانا پڑنا جا رہے ہیں امریکہ جیسے پورک میں کوئی تو سبر بھی نہیں کر سکتا ہے وہاں لوگوں کو لائنوں میں کھانا بھی اٹھتا رہے ہیں ان کے بھی کھانے کی کمی ہوگی اور یہ ساری دنیا کے دراج لوگ ڈاؤن کی وجہ سے غربت پڑ گئی لیکن وہ میں اپنے ملک کا پھر سے لوگوں کو پارٹر بتاتا ہوں کہ جس ملک میں ہماری طرح ملک ہندوستان منگلہ چیزیں پہلے ہی زیادہ دی ملک ان ملکوں کے اندر تو کرونا نے تباہی بچا دی یہ لوگ ڈاؤن کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہے آج ہندوستان آج کیونکہ انہوں نے بڑا سخت لوگ ڈاؤن کیا بنسبت ہم نے جنہوں نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا اور آج دنیا ساری سمجھتی ہے کہ ان کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کرنا چاہئے تھا جب پورا لوگ ڈاؤن کیا تو آج ہندوستان میں ساری دنیا جب دیکھ لیا ہے کہ شدید قسم کی غربت پڑھی ہے ہندوستان غریب کچھلا گیا لوگ بچارے بھوکے جو امیگرنٹ ورکرز تھے جو بچارے کام کرنے چاہتے ہیں وہ بھوک سے مار رہے ہیں سڑکوں کے پر چل چل کی مار رہے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ پانک کرنے ہیں تو سب سے زیادہ راک ڈاؤن میں جو تباہی بچتی ہے وہ غریب لوگ کی غربت پڑھ جاتی ہے اور پھر جو غریب نہیں بھی ہوتے جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ بھی بچارے غربت کی طرف چلے جاتے ہیں تو میں صرف کیونکہ آپ نے لوگوں پر شور پیدا کرنا ہے یہ سمجھ ہے کہ جو ہم نے قدم اٹھائے ہیں ہمیں پتا تھا جاکے ہم نے راک ڈاؤن کیا پھر غربت پڑھیں گے تو جو قدم پاکستان نے اٹھائے ہیں آج ایشن ڈیویلپنٹ بینک جیسا انٹرنیشن ادارہ آج پاکستان کی تعریف کرنا ہے انہوں نے اپنی ویبنار کے اوپر خاص طور پر پاکستان کی تعریف کیا ہے کہ کسی بھی ملک نے اتنی تیزی سے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کو کتنے تھوڑے ٹائم پر نہیں پاکستان ہمارا جو احساس پروگرم تھا اور خاص طور پر میں میں ساری اپنی احساس کی ٹیم کو ڈاکٹر سانی علشتر اور ان کی ٹیم کو میں خاص طور پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے مل کے ایڈویسٹریشن کے ساتھ اور ساتھ ساری گورنمنٹ نے مل کے جس طرح ہم نے ڈسٹرکیشن کی ہم بہت بڑے عذاب سے بچ گئے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک لوگوں کو ہم نے ریلیف مچائے اس کے اندر ہم نے وہ بھی ہیں جو کہ ہمارے جو مزدوروں کے لیے میں نے علیتہ پرائیبنسٹر کا ریلیف مانے وہ بھی ہیں اس میں ہمارے جو چھوٹے کاروبار کرتے ہیں ہم نے چالیس لاکھ چالیس لاکھ سمال اور میڈیو انڈسٹری کہتے ہیں ان کی ہم نے ملت کی بجلی کے ان کو ہم نے بل ہم نے خود دیئے کمرنڈ دیئے تاکہ ان کو پر بوجھ نہ پڑے یہ اگر ہم قدم رہاں اٹھاتے ہیں آج پاکستان میں براہ حال ہو رہا ہے اور براہ حال ہے جس طرح کے اور برکوں میں جو ٹھیک 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 تارکہ پہ دیکھ لیں لوگوں کے پرے حال آئیس میں سو اب جو اب ہم نے آگے جانا ہے یہ اس لیے آپ کا بہت ضروری ہے یہ جو ایس او پیز کے پر لوگ عمل کروانا کیونکہ ڈاکڈ آن کے واپس نہیں ہم آپ جا سکتے ہیں یہ مل کا ڈاکڈ آن نہیں پرداشت کر سکتا اور مجھے پتہ ہے اور آپ نے ہمارے جو خاص طور پر میں اپنے ڈاکٹر کمیونٹی اپنی نیاسس کو ان کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پھر سے بار بار کہتا ہوں میری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان سے اور آگے بھی میں مل رہا ہوں اپنی ڈاکٹر سے اور اپنی جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس سے کہ ہمیں پتہ ہے آپ ان کے پر پریشر پڑے گا اور ٹائگرز آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے ان کے پر بڑا پریشر ہے ساری دنیا میں جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس کے پر پریشر ہے اور ہم اگر یہ اس کو آہستہ یعنی ہم اگر یہ جو کرو ہے یعنی یہ جو اس کا پھیلاو ہے اگر ہم ایس اوپیز پر عمل کروا کے اس کو سلو کروا دیں تو ہماری آسپیٹ پر وہ پریشر نہیں پڑے گا اس لیے بھی ایس اوپیز کا عمل کروانا ضرور گی میں صرف ایک چیز اور آپ کو آگا کروں کہ اس نے جو لوٹ ڈاکٹ آنے ہیں ساری دنیا میں کیا تباہی بچائی ہے بیسلس بینکرافٹ ہو رہی ہیں وہ ملک جو کہ امیر ترین ملک تھے ان کو مسئبت پڑ گئی ہے جو ملک دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے تھے وہ آج مکروز ہوتے جا رہے ہیں ان ملکوں کے اندر بزنسز دباہ ہوتی جا رہی ہیں تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو بڑا مشکل باکت سے نکل رہا تھا یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جب لوگ بات کرتے ہیں کئی بھی کہتے ہیں تھی کہ لوگ ڈاؤن لگا دینا چاہیے تھا اور سخت کئی کئی ایسی بھی بات کرتے ہیں حالانکہ ہندوستان سے ان کو پتا چل جانا چاہیے کہ اگر جنہوں نے سب سے سخت لوگ ڈاؤن لگایا تھا ان کو بھی کھولنا پڑا جبکہ ان کے کیسے بڑھ رہے ہیں ان کے بھی آج ہسپتال ممبئی میں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں کرونا کے اندرین سے لوگ ڈاؤن سخت لگایا بھی غربت بھی پڑھی غریب بھی پچھلا گیا اور اس کے باوجود قسم پڑھتے رہے ہیں تو لوگ ڈاؤن سے ایک حل نہیں تھا لیکن ہم ہمارے ملک کو حالانکہ ہم نے سمارٹ ٹاک ڈاؤن کیا ہمیں آپ تک آٹھ سو عرب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے در کمی آئے ہیں کیونکہ بزرسس باز لوگ کہ ہمارا ٹیکس نہیں سے چلا گیا جب آٹھ سو عرب روپے آ اس ملک کے ٹیکس کے در کمی آئے ہیں جو پہلے ہی ملک بڑی مشکلوں سے ایک مقروض ملک نکل رہا تھا ایک مشکل بات سے اور مشکل بات کیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا تھا اس کا آدھا کرزوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا جو کرزیں پچھلی حکوم تو نہیں لی تو ملک کو چلانا پڑا آدھے صرف ٹیکس کی پیسے جاتا تو پہلے ہی ہمارے ٹیکس اتنا چیتا نہیں تھا تو اس کا آدھا صرف ٹیکس کا پیسہ ملک چلانے پہ گیا کیونکہ آدھا چلا گیا کرزوں کی قسطیں اب تک ہم پانچ ہزار ارب روپیہ اب تک ہم دے چکے ہیں پچھلے حکومتوں کی کرزیں لیے ہوئے ان کے سود دینے پہ پانچ ہزار ارب روپیہ اب تک ہم سود دے چکے ہیں جو کرزیں پچھلی حکومتوں نے دیا تو ان حالات میں جب ہمارا آٹھ سو ارب روپیہ ٹیکس کم ہو گیا ہے اس کا مطلب ملک کو آگے بہت بڑا چیلنج ہے اب یہ بجل بنا رہے ہیں اس میں ہم سب کو بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں خرچے اور کام کرنے پڑے گئے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم اب اپنی آنگلی بڑھائیں تو جو ہم نے اپنی کنسٹرکشن پہلے سے کھولی اور انڈسٹری کو کھولنے کی کوشش کی مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ایک طور لوگوں کو روزگار میرے کیونکہ جو دھیاری دار تھے جو غریب طبقہ تھا اصل تو اس کے پر پہنچ بڑا ہوئے ہیں یہ آپ کے یہ جو ہمارے ٹائگرز تک آپ سوٹ رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ لوک ڈاؤن کا میری طرح کے لوگوں کا پیسے بارے لوگوں کا جن کو حکومت میں کام کریں تنخائی مل رہی ہیں جو آرام سے گھروں میں رہے ہیں ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہمارے لئے ہمارے لئے کوئی اثار ہے لوک ڈاؤن ہمارے کوئی زبیر سار ہو سکتی ہیں لوک ڈاؤن اصل میں مریبوں کے لئے تنخواہ دار جو دیہاڑی دار ہیں جو ہمارے جو ملت کشتوں کے ان کے لئے سب سے کچھ بڑا ہے اور ان کی اوپر سب سے زیادہ پہنچ پڑا ہے جس کی وجہ سے میں کہا رہا ہوں کہ اگر ہم یہ احساس پروگرم میں تک پیسہ نہ پچھاتے ہیں آج بہت ہی برے حال ہوں لیکن احساس کتنا اور پیسہ دے سکتا ہے اس لئے ہمیں یہ جو آگے ساری بزنسز کھول رہے ہیں اور اس لئے ضروری آپ پھر لوگوں پہ ایس او پی پہ عمل کروانا کیونکہ جب آپ عمل کروائیں گے تو یہ جو ہمیں ضرورت نہیں پڑے کی اور ہماری معاشیت چلنی شروع ہوگی انہوں کو قروض کر دے اب میں آپ کو اپڈی ٹائگرز کو میں خاص طور پر جوب بتانا چاہتا ہوں کہ آگے آپ کا روڑ کے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سب سے پہلے آپ کا رول ہے وہ یہ کہ آپ نے ایس او بیس کو پر عمل کروائے ہو تو آپ نے اس کے لئے اب ہم نے فیصلہ کی ہے آپ کو کارڈز دیں گے آپ کے لئے عثمانٹا تیار کر رہے ہیں ہمارے پاس سارا ڈیٹا بیس آپ کا ہم نے سب کو آپ کے ایڈویسٹیشن کے تروں ٹائگرز کے کارڈز ملیں گے آپ یہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈویسٹیشن کو بھی پتا ہوگا آپ کون ہیں اگر ہم نے ہات سپورٹ کے اندر خاص طور پر بند کرنا پڑا کروں گے کیونکہ وہاں پھیلے نہ تو ادھر اگر ہم نے کھانا ہو چاہنا آؤ اگر وہاں پھیرنا ہو انسل آکے کے اندر اس کے لئے آپ کو فائدہ دے گا پھر جو اس کا دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا یہ کہ آپ نے ابھی بھی جو بیروزگار ہوئے لوگ اور جو مشکل میں ہیں ان کا ہمیں آپ نے پوری انفرمیشن لے گئی وہ ہم اپنے ڈیٹا بیس کے فیڈ کر رہے ہیں اور کئی جو ٹائگرز سے انفرمیشن ہمیں آئی ہے وہ ہمیں پروسس کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آنے والے دنوں کے اندر آپ ان لوگوں کو جن کی نشان نہیں جو بیروزگار ہوگوئے تھے مزدور ان کی نشان نہیں جو آپ نے کی تھی ان کو آپ سے ہم ڈسٹریبیشن کر رہے ہیں تو آپ نے وہ ڈسٹریبیشن کے امپر بھی کیا ٹھیک چل رہی ہے ہمیں انفرمیشن دے رہے ہیں کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے اس کا ڈسٹریبیشن کا بتائیں اس کے بعد جو مجھے ضرورت پڑھے گی آپ کی آنے والے دنوں میں وہ دو اور ایلیس میں مجھے آپ کی ضرورت پڑھے گی ایک ہے یہ جو ٹڈٹی جو لوکسٹ ہے اب یہ جو اس کا اٹیک ہوئے ہے یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد تیس سالوں کے بعد پاکستان میں اٹیک ہوئے ہیں ہمیں نہیں ہوا ہندوستان میں بھی آ رہا ہے ایران میں بھی ہے ایفریقہ سمائل یا انہوں کے در بہت بری طرح یہ بڑی دیر کے بعد اتنی بری طرح لوکسٹ ہے لوکسٹ جو ٹڈٹی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ فصلوں کے اوپر لوکسان ہوتا ہے اور یہ بڑا لوکسان بچا سب کی ہے کہت پڑھ سکتے ہیں ایفریقہ کے اندر کو آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ لوکسٹ کی بجائے سے کہت پڑھے گا تو اس کے لیے ہم آپ کو ایڈمسٹریشن کے ساتھ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ان علاقوں میں جہ در آنس ہوئے ہیں ایڈنڈی کا اٹریک ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں تو ایک تو اس کے لیے میں آنے والے دنوں میں آپ کو آپ کے لیے ہم آپ کو کنیکٹ کریں گے ایفریقہ ساتھ جو دوسرا ہے وہ یہ کہ ہم ایک آپ کو بتائیں یہ جو کلائیوٹ چینج ہے یہ جو موسم کر رہا ہو رہا ہے یہ پاکستان کو اسمہ بڑا خطر ہے کیونکہ ہمارا دریاؤں میں پانی آتا ہے جب موسم گرم ہوتا ہے ہمارے دریاؤں میں پانی آتا ہے ہماری گلیسئر سے آتا ہے تو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا ہے ہمارا جی جی غلیسئر میں پانی پکلتا ہے آخر آگے جا کے خاص طور پر آجوان ہیں اس پنپے ہماری دلائے والی نسطر کو بڑی مشتق پڑے گی کیونکہ دریاؤں میں پانی کم ہوتا جائے گا اس کا ایک تو توڑ ہے اور بھی ہے کافرن ڈائک سائٹ کی جو مشن روپنی وہ بھی ہم کر رہے ہیں لیکن جو ایک ہے وہ کہ پاکستان میں ہم یہ جو ہم نے اس دس ارب درخت لگانے کا ہمارا پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے اس کے اندر پہچا تو ہم شرکت کر رہے ہیں جو کلین اور گرین پاکستان ایک تو صفائی ہے اس کے اندر بھی ہم آپ کو ڈریکٹ کرتے رہے گے کہ ہم نے اپنے علاقوں میں صفائی کیسے کر دیا ہے لیکن جو درخت لگانے ہیں تو آنے والے ہیں کی اگلے مہینے میں کہ آخر میں جو برسات کے اندر ہم نے پلانٹیشن کرنی درخت لگانے ہیں میں اس کے اندر آپ کو چاہوں گا کہ اس پر پوری طرح شرکت ہے اور یہ بھی ہم آپ کو پورا پروگرام دیں گے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے آپ کا ٹائگرز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے ہارے ایریا کے اندر پہلے ہم آپ کو کہیں گے روکیٹ کریں چھوٹے چھوٹے علاقے ایڈوستریشن کے ساتھ وہ آپ ہمیں بتائیں گے گوگل میپ پہ ہم دیکھ گے اور ان سارے علاقوں کو ہم نے فیصل ہے ایک تو جنرلات کے اندر کہ ہمارے جنرلات خالی ہو گئے تھے پنجاب بہے ایک پہاڑی علاقوں کے اندر ایک پہاڑی علاقوں کو ہم اس پہ کر رہے ہیں لیکن شہروں کے اندر کے علاقے ہیں جہ در ہم درافت ہگا سکتے ہیں شہروں کو اپنے ہرا کر سکتے ہیں تو اس کے اندر مجھے آپ کو بڑی ضرورت پڑھیں گے میں چاہوں گا کہ آپ کے جو گرین اور پاکستان اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں اور دوسری چیز یہ جو آخر میں چوٹیک اور چیز ہے یہ جو ہماری یوٹلیٹی سٹورز ہیں ہم نے ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ مہنگائی بہت دیزی سے اوپر لے گی کیونکہ جب لانک ڈاؤن ہوا تو ٹرانسپورٹ بند ہوگی جب ٹرانسپورٹ بند ہوگی تو کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں اوپر جانے شروع ہوگے تو اس پہ ہم نے کر اپنی جو یوٹلیٹی سٹورز تھے ادھر پچاس ارب روپے ہم نے ایکسٹرڈا تھا اور اس کی وجہ سے یہ قیمتیں وہ نہیں گئی تو آپ نے دیکھا رمضان میں جتنی قیمتیں اوپر جانی تھی سب کیونکہ سارے سپرائل ایفیکٹ ہوئے ہوئے تھے چیزیں پہنچ لے رہی تھی وہ اس کی انہیں گئی تو ہماری یوٹلیٹی سٹورز کے اندر وہ سلسل ہم چیزیں پہنچاتے ہیں تو جو یوٹلیٹی سٹورز کا بھی آپ نے کئی جگہ سے بڑی اچھی ہمیں ٹائگر سے فیڈبیک ملی ہیں انہوں نے بتایا کہ کئی یوٹلیٹی سٹورز میں کس چیز کی کمی ہے تو اس کے اوپر ہم رسپ ایک تو آپ نے یوٹلیٹی سٹورز کے اوپر دھیان رکھتا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں جب تک ہماری پوری طرح محشت کا پیہ چلانے شروع ہوتا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی مسئلے آئیں چیزیں مہنگی ہوں آپ نے ہمیں بتانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو زخیرہ دوزی کرتے ہیں جو روڈنگ کرتے ہیں اس پہ بھی آپ نے نشاندہی کر کے ایڈمسٹریشن کو بتانا ہے یا آپ پورے ہمارے جو ویب سائٹیں اس کو پر ڈالیں تاکہ ہم اس کو ر پور جاتی ہے اصل میں آپ کا جو ٹائگرز ہیں ہم نے آپ نے اپنی عوام کی حفاظت کر دی ہے خاص طور پر جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہے اسے جو ہماری غریب عوام ہے اس کی مدد کر دی ہے اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو ہم مسلسل آگا کرتے رہیں گے کہ آپ کی ڈیوٹیز پور کیا تو آخر میں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے ابھی تک کیا میں یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پار پول ملکوں نے بھی آہ کرونا یہ یہ والنٹیرز رضاکارز کیے آہ برطانیہ میں ان کے تھے آہ دھائی لاکھ جو ان کے جن لوگوں نے رضاکار کے لیے اپلائے کیا اس میں سے کتنوں نے اس میں سے صرف پہتیس ہزار نے آہ کام کرنے کیلئے ان کو جو نکلے ہیں ہمارے دس سال میں سے پہنے دو لاکھ لوگوں نے آگے کام کیا میں ابھی دیکھ رہا تھا ہندوستان میں کرناٹکہ نے انہوں نے بھی آہ رضاکار کو ریجسٹر کروا ہے اس میں سے صرف تیس ہزاروں کے پاس آہ رضاکار رہتے ہیں اور اٹلی نے بھی آہ رضاکار جو آناؤنس کیے ان میں سے صرف اب تک ساڑھ ہزار لوگوں نے اٹلی کے اندر نکلے پومائے ہیں ملک میں ماشاءاللہ ہمارے کوئی کمی نہیں ہے جذبے کی اور جنور کی اور بڑا ملے پھشی ہوئی تھے کیونکہ میں نے دس لاکھ ہے اور اس کے عملے سے پہنے دو لاکھ نے کام کیا لیکن اصل کام آپ کا آگے آنے والا ہے تو اس کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو ادھر سے انسٹرکٹ کریں گے ست سے پہلے جو ڈیوٹیز ہیں آپ کی ایس او پیز کی کارڈز آپ کو پچھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہوا آپ کون ہیں اور آپ کن کن ایریاز کے در جانا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ کون ایس او پیز پالو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا تاکہ پھر ہم ایمیسٹریشن کے ذریعے ان کے پاس جائیں کیونکہ ایمیسٹریشن کے پاس اب ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اپنا بھی کام کریں اور وہ ساتھ جا کے اس کے اوپر بھی نشان نہیں کریں گے کتنی بزنسز کون کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے میں آپ کا بھر سے شکریہ رہا کرتا ہوں خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان پائندہ